لیکن میں فار سیمپل صرف جھڑ دیتا ہوں کہ کون عمر جس کو مانگنے کے لیے میرا پیغمبر رورو کے دامن پھیلا کے بیٹھا ہے اے کون عمر کہ جو عمر کلمہ پڑھے تو کعبے کا در کھل جائیں کون عمر وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو کعبے میں اللہ کی توحید کے سجدے شروع ہو جائیں اے وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو آسوان پہ فرشتے بھی نعرے لگا دیں اے کون عمر وہ عمر جو ممبر پہ بیٹھ کے بولے اللہ ہوا کے ذریعے اس کی آواز قیمیل دور پہنچا دیں وہ عمر کہ جو زمین پہ بولے اللہ اس کے بول کو قرآن بنا دیں اے وہ عمر کہ جو زمین پہ درہ مائے تو اللہ زلزلے روک دیں وہ عمر جو دریاؤں کو چٹ لکھے تو اللہ دریاء چلا دیں اے وہ عمر کہ جو عائشہ کی صدیقہ عائشہ صدیقہ کی صفائی کے لیے جو جملہ کہے اللہ اسی جملے کو قرآن بنا دیں اے وہ عمر جو نبی کو پردے کا مشورہ دیں اللہ اس مشورے کو شریعت بنا دے اے وہ عمر جو مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کا ارادہ کرے اللہ اس کو حج کا حصہ بنا دے اے وہ عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جہاں سے تُو گزرے گا شیطان نہیں گزرے گا اے وہ عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر میرے باپ نبوت کا دربند ہے اگر کھلا ہوتا تیرے سر پہ نبوت کا تا جاتا اے کون عمر وہ عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جب باپ مرے بچے روتے ہیں بچے مرے ماں باپ روتے ہیں عمر جب تو مرے گا میرا اسلام روئے گلی گلی نگر نگر خلافتِ راشدہ جارے غر سید جاستی کے اقبار خلافتِ راشدہ میرے دوستو توجہ ہے جن کی ہے کہہ دو سبحان اللہ مجھے پتہ ہے کہ میں کتنی دوائییں کھا کھا کے گلے کو اس حد تک رکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ میں آپ کو دے جاؤں مگر اگر آپ گنگے رہے تو پھر اگلی دفعہ دوائی آپ کے لئے بھی لاؤں گا وی آئی پی مجمع ہونا پھر ایسے ہوتا ہے ہاں وگرنا دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کر گیا چیخیں تھی جنہیں جھوم کے نغمات کر گیا وہ عمر وہ عمر جو بولے اللہ قرآن بنا دے اس کے لئے پیغمبر نے کہہ دیا عائشہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف تیرے باپ کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ سارے بولو مقابلہ نہیں کر سکتی آؤ پھر اس رات میں ذرا جھانک کے دیکھیں تو سہی اس رات کے تاروں میں ذرا جھانک کے دیکھیں تو سہی کہ یہ رات پھر میرا جملہ نوٹ کرنا کہ یہ رات اتنا قیمتی کیوں بن گئی کہ عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی یہ رات اتنا قیمتی کیوں بن گئی کہ عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی اور ایک رات آگے نکل گئی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے دروازے پر جب ابو جہل انڈ کمپنی اب پھر کہوں گا وقت تھوڑا ہے مختصر اشارے دوں گا اور میرے خیال میں بڑے سمجھدار ہو پرانے جلسے سننے والے ہو میرے اشاروں کو سمجھتے جاؤں گے میں زیادہ وضاحت کا میرے پاس وقت نہیں توجہ کرنا ابو جہل انڈ کمپنی نبی کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑی ہے ہجرت کی راہ اور نبی اور جناب علی دونوں اندر ہیں علی المرتضی نے شور شرابہ سنا تو دیوار سے جھانک کے دیکھا باہر کیا شور ہے دیکھا تو باہر کافر تلواریں ننگی کر کے کھڑے ہیں اور ایک دیسے لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ آج نعوذ باللہ محمد کی آخری رات ہے کہہ دو صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم آخری رات ہے علی المرتضی فوراں پریشانی کے عالم میں وہ واپس گئے اور پیغمبر کو جگا کر کہا توجہ کرنا اس کمپیٹیشن کو درہ دیکھتے جانا علی نے نبی کو جگایا صدیق نے نہیں جگایا علی نے پریشانی کے عالم دیکھا شیرِ خدا حصداللہ الغالب ابو تراب ابو الحسن والحسین شوہرِ زہرہ جنت کے شہزادوں کا باپ علی نے دیکھا کہ لوگ باہر آئے ہیں نبی کو تکلیف پہنچانے تو علی نے جا کر نبی کو جگایا اور جگا کر کہا حضور حضور خیریت نہیں حضور نے پوچھا علی کیا ہوا علی نے کہا اللہ کے نبی باہر لوگ آپ کو مارنے آئے ہیں اللہ کے نبی کا جواب سن تیری طاقت اور اہمت اور عظمت میں اضافہ ہو حضور نے فرمایا علی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے مارنے والے ابھی آئے ہیں بچانے والا پہلے سے کھڑا ہے اب علی نے حضور نے علی کو بلایا شیرِ خدا کو بلایا اور اپنے بستر پہ سلایا سبحان اللہ پھر کہوں گا ایک اور جملہ ایک کو نبی نے اپنے بستر پہ سلایا ایک کو صدیق نے اپنی جھولی میں سلایا ایک نے جگایا ایک نے نہیں جگایا ایک سویا ایک نے سلایا اب حضور علی کو سلا کے تمہارا ذوق تازہ ہوگا تو تھوڑی دیر میں بہت سارے جملے دینا چاہتا ہوں کیونکہ جتنا جتنا سفر لمبا ہے میں چاہتا ہوں اتنی باتیں دے جاؤں ہاں اب علی شیرِ خدا سو گئے حضور چل بڑے اور بتا کے گئے علی میں درِ صدیق پہ جا رہا ہوں وہاں سے فلان جگہ جائیں گے یہ امانتیں رکھی ہیں ان امانتوں کو صبح حوالے کر کے تو بھی آ جانا اب مطلب کیا نکلا توجہ کرنا آگے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں مطلب کیا نکلا کہ حضور علی کو بتا کر گئے تھے میں کہاں جا رہا ہوں کدھر سے جاؤں گا کہاں جاؤں گا اور تو نے صبح امانتیں تقسیم کر کے کہاں آنا ہے تو علی کو سب کچھ پتا تھا تھوڑی دیر تک ابو جال ان کمپنی باہر دیکھتی رہی بل آخر کچھ دیر کے بعد اندر دیوار پھلانکے چلے گئے اور اندر جا کر توجہ چاہوں گا اور دل اور دماغ کے دریچے کھول کے میرے جملے کو سننا اور میرے جملے کو دل کا کمپیوٹر میں فیڈ کر لینا ساری زندگی کام آئے گا اندر گئے اور جا کر دیکھا بستر پہ کوئی سویا ہوا ہے تو ابو جال نے فوراں قریب جا کر کہا کم یا محمد کیا دو صلی اللہ علی نے ابو جال نے کہا کم یا محمد لیکن آگے نبی نہیں علی ہے نبی نہیں علی ہے پھر توجہ چاہوں گا نبی نہیں علی ہے تو پتا چلا کہ سب سے پہلے جس نے علی کو نبی سمجھا وہ ابو جال تھا کاش میری ابو جال نے جب دیکھا کہ سامنے علی ہے اور علی بھی علی ہے ہاں علی بھی علی ہے شیر جلی ہے داماد نبی ہے ہاں علی بھی علی ہے علی اٹھے پھر توجہ چاہوں گا میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا کہ حضور جب گئے تو علی کو بتا کے گئے علی کہاں جا رہا ہوں اور تُو یہ امانتیں تقسیم کر کے کہاں آنا اس بات کو ذہن میں رکھ کے میرا اگلا جملہ سننا ابو جال نے فوراں پوچھا علی پریشان ہو گیا کہ یہ بستر نبی کا ہے سویا علی ہے تو وہ پریشان حیران سرگردان پر شیمان انگوش بدندان عرق میں خرک ہو کے بولا ابو جال بولا علی نبی کہاں گئے علی نبی کہاں گئے اب آ میں تجھے بتاؤں تاریخ کو اٹھا کے پڑ روایات پڑ تاریخ و سیر کا مطالعہ کر علی نے نہ جھوٹ بولا نہ تکیہ کیا علی نے یہ نہیں کہا مجھے پتا نہیں کیوں پتا تھا علی نے تکیہ نہیں علی نے تکیہ علی نے جھوٹ نہیں بولا یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا نہیں ابو جال نے پوچھا علی نبی کہاں گئے نبی کہاں ہیں علی کی حکمت دیکھ علی کی دانائی دیکھ علی کی بصیرت دیکھ علی کا علم دیکھ علی کا حلم دیکھ علی کا فساد اور بلاغت دیکھ اور علی کی حکمت اور دانائی پہ غور کر ابو جال نے پوچھا علی نبی کہاں ہیں تو علی نے کہا چلے گئے علی نے کیا کہا سارے بولو ابو جال نے پوچھا علی نبی کہاں ہیں علی نے کہا چلے گئے ابو جال نے پھر پوچھا کہاں چلے گئے علی نے کہا جہاں جانا تھا تکیہ نہیں کیا علی نبی کہاں ہے علی نے کہا چلے گئے ابو جال نے کہا کہاں چلے گئے علی نے کہا جہاں جانا تھا ابو جال نے پوچھا کہاں جانا تھا علی نے کہا جہاں چلے گئے میں علی کے علم پہ قربان جاؤں میں علی کی فساد بلاغت پہ قربان جاؤں میں علی کے علم اور حلم اور تدبر اور فراست اور دنائی پہ قربان جاؤں کہ علی نے نبوت کا راز بھی نہیں دیا اور جھوٹ بھی نہیں بولا اور تکیہ کا در بھی نہیں کھولا سجاعتِ حیدرِ قرار سجاعتِ حیدرِ قرار خلافتِ راشدہ اب ابو جحل توجہ ابو جحل سمجھ گیا ابو جحل سمجھ گیا کہ یہ علی نبی کا تربیت یافتہ ہے علی نبی کا تربیت یافتہ ہے یہ مجھے نہیں بتائے گا اللہ کونے میں لے گیا اگلا جملہ دیتا ہوں کیا یاد کروگے ہاں خدا میں حل سنت ہو اور صحابہ پہ مرنے مچنے والے ہو صحابہ کے دیوانے پر وانے مستانے حبدار جانیسار وفادار پہروکار ہو تو تمہارے لئے میں دل سے ایک جملہ دیتا ہوں ہاں کہ علی المرتضی شیرِ خدا کو جب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کر گئے تھے اور علی نے راز نبوت کا راز نہیں دیا اور جھوٹ بھی نہیں بولا اور تکیہ کا دروازہ بھی نہیں کھولا علی المرتضی نے جب ابو جال انڈ کمپنی کو نہیں بتایا نا تو ابو جال اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو یاروں کو اپنی پوری فوج اور کمانڈ کو ایک طرف کونے میں لے کر گیا میرے جملے پہ توجہ کرنا کونے میں لے کر گیا اور کونے میں کھڑاو کے کہتا ہے ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کہا ہوگا آپ میرے جملے کو دل پہ لکھ اور دل کی تختی پہ نوچ کر ابو جال نے کونے میں کھڑے ہو کر اپنے یاروں سے کہا میں جانتا ہوں کہ محمد کا سب سے بڑا یار ابو بکر ہے اگر محمد کہیں گیا ہے تو ابو بکر کے در پہ گیا ہوگا تو میں کیوں نہ کہوں کہ ابو جال بھی ابو بکر کو نبی کا یار مانتا ہے اور جو نہ مانے وہ ابو جال سے بھی آگے گیا مصطفیٰ کے ہم صبر مصطفیٰ کے ہم صبر گناب پتہ راشدہ ابو جال بھی ابو جال بھی توجہ ابو جال بھی